نمسکار دوستو اس وقت موجود ہو آپ میرے ساتھ ہندوستان سی وی نیوز پر اور اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں تو آپ میرے ساتھ بنے رہیے ہندوستان سی وی نیوز پر اور دیکھ کے رہیے آنکھوں دیکھا ہاں اس ماہول میں ہر بھی لوگوں کو دوگج کی دوری بنا کے لکھنا ہے تھامدانیوں میں اور ماسک بہت جنوری ہے دوری بہت جنوری ہے گھروں میں ہی رہے دوگج کی دوری رکھے ماسک پہن کر نکلے اور اپنے ہی نہیں دوڑے لوگوں کو بھی سمجھائیں اور اس سے بچانے اور کوئی نہیں گھر میں رہنا دوری بنانا ماسک لگانا یہ سب کووڈ 19 سے بچنے کے سارا روپائے ہیں دوگج کی دوری اور ماسک جروری جی ہاں دوستو بلوگ برولی اہیر کے گرام پنچائے ترٹورہ کے نو نرواچت پردھان گورب چودری کا گرامیڑوں نے بھبے سواگت اور سممان کیا وہیں گورب چودری نے اپنے گرامیڑوں کو کووڈ 19 سے بچنے کے لیے آگاہ کیا انہوں نے گرامیڑوں کو سپت دلائی کہ ہم دوگج کی دوری اور ماسک جروری کا پالن کریں گے وہیں گھر سے بے بجائے نہیں نکلیں گے اس بات کی گرامیڑوں کو سپت دلائی وہیں گرامیڑوں کو انہوں نے وشواس دلائیا کہ جس پیار اور سممان سے بلوگ برولی اہیر میں یوہا پرتیاسی کے روپ میں سب سے بڑی جیت حاصل کی ہے ان سب پرکھرا ترنے کے لیے وہ دی جیتوڑ محنت کریں گے اور اسی کے چلتے سبھی وہاں موجود گرامیڑوں نے مالا اور شاپا پینا کر ان کا بھب بسواگت کیا تو وہیں ان کے سمرتکوں میں بھی بھاری اتصال تھا اور سبھی نے کہا وہ ہے کوبیڑ نائنٹین کے چلتے کورونا وائرس کے جو نیم ہے ان کا پالن کریں گے اور دو گج کی دوری ماسک جروری سہیت سرکار کی گارلائن کا پالن کریں گے تو آئیے جانتے ہیں کیا کہنا ہے گرامیڑوں کا وہیں یوبا پردھان گورب چودری کا وہ کس پرکار گرامیڑوں سے انہوں نے بکاس کی بات کہی ہے وہیں دو گج کی دوری اور ماسک جروری کی سپت دلائی ہے آگرہ سے چوب سنگھ سکسنا کی خاص رپورٹ میرا نام گورب چودری ہے میں گرام پچھیں ٹوڑا سے نویڑ پردھان چن کر آیا ہوں آج میرا ایک چھوٹا سا ساغت سمارو رکھا گیا اس میں میں نے کوویڑ نائنٹین کو دیکھتے ہوئے بیماری کو کورونا جیسی مہماری کو دھو گج کی دوری اور ماسک لگا کر بٹھایا گیا اور سینیٹائر کروایا پورا پہلے اس کے بعد میں یہ پروگرام رکھا اور بھیلوار زیادہ نہیں ہونے دی اور میں اپنی اور پاس جو بھی آسپڑا سے گرام پچھائٹ ہیں ان سب نئے نیویوک پیدانوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی گرام پچھائٹ میں کورونا جیسی مہماری کو دیکھتے ہوئے اپنی گرام پچھائٹ میں یہ قسم دلائیں کہ دو گج کی دوری اور ماسک کے جروری یہ جنت آم سندیش دیں جب ہی یہ مہماری سے ہمیں لڑ سکتے ہیں میری گرام پچھائٹ میں اتنا کسی کا ماہول ہے آج یہ میں نے آج تک اپنی جندگی میں تیس سال کی عمر ہے میری میں نے آج تک اتنا کسی کا ماہول نہیں دیکھا اتنا پیار نہیں دیکھا جتنا پیار مجھے آج اس جنتہ نے دیا ہے اور آگے بھوست میں بھی میں خود یہ پریاس کروں کہ یہ جنتہ میری ایسی پانچ سال تک جب میں کارکال ہے اس میں ایسے ہی خوشار رہے اور میرے کو ایسے ہی پیار دیتی رہے میرے گاؤں میں دو سمسیاں ہیں ایک تو پانی کی سب سے پہلے پانی کی سمسیاں ہے پوری پانچ سال مجھے نالی خرنجوں پر ویسے کر کے جان دینا ہے پانی کی سمسیاں پر بھی جان دینا ہے اور پریاس کروں گا کہ اپنی پانچ سال کے کارکال میں اس سمسیاں کو پوری گرام پنچائر کو سمسیاں کو سنتش کرتے ہوئے میں اس سمسیاں کو حل کروں یہ میرا بادہ کا ہے یہ بادہ میں نے کیا دا چنان میں اس کا پوری طریقہ دے کھڑا ہوتروں گا اور پریاس کریں سب لوگوں نے سوابت کیا سب لوگوں نے سوابت کیا ہمارے گرام صفحہ میں گورب چودری نئے پردان چن کے آئے ہوئے ہیں سوشل ڈسٹیننسنگ کا بسیس دھیان رکھا گیا سبھی لوگ ماسک لگا کے آئے سبھی دوگج کی دوری کا پالن کیا اور سبھی سے آگے قسم کھلائی قسم سپت دلائی کہ آگے بھی ایسے ہی پالن کرتے رہے اور آگے سبھی اس پرچار کو آگے بھی بڑھائیں سبھی لوگ میں کومل سنگھ سویس سیکٹر روڈویڈ ڈبوپور میں گرام صفحہ میں ٹورہ کا نباسی ہوں اس سمیں چناب جو ہوئے تھے اس میں ہمارے گوپال اور گورب چودری پانسا سایڈ مطاب سے بجائی ہوئے اس کے اپلچ میں ہماری بستی میں ایک آئیجن کیا گیا چھوٹا سا جس میں سبھی جنتہ سے اپیل کی گئی کہ وہی سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں سینٹائزر سے ہاتھ دھویں وہ ماسک لگا کے سبھی آئیں یہ ہم نے کیا ہی نہیں بلکہ ہم نے قسم کھلائی سب کو کہ اس طرح سے رہیں گے اور اس کا پالن کریں گے کھڑائی سے ہمیں ہماری جنتہ کو گورب چودری سے بہت اپچھا ہے کیونکہ وہ یوبا ہے سچت ہے سمجھدار ہے پوری جنتہ کو اس سے ہم نے بھی وروسہ دلائے آیا ہے کہ یہ بہت اچھا کام کریں گے بینا بھیدواب کے بینا جاتی بھیدواب کے یہ سب کے ساتھ سمان بیوار کریں گے تتہا گام کو بکاس کی اور نئی اچائیوں پر لے جائیں گے میرے نام سیامبائی شرما پیٹورا کا نوازی میں اسی گرام سوا کا میرے گورب چودری جی پردان پت کے امید وارد ہوئے دو تاریخ تک تین تاریخ کے پردان بن گئے اور اس گام گرام سوا میں سب سے جوردار بڑیت طریقے سے ساغت ہویا اس بستی کی بیچ میں جواللو شیر جی مٹھائی والے جو اور ہمارا گورب جیسے کی کہنا ہے جس طریقے سے گام نے تم کو جتایا اس طریقے سے آپ گام کے بکاس کیلئے کام کریں سب سے پہلے پرابٹی یہ ہونی چاہیے ان کی نالی کھنجے چھوٹی موٹی بیوستان جو آدمی ہوتی ہیں جن سمدھا ہے کہ کسی کے لیے بھی یہ نہ کہیں کہ اس نے بوٹ دیا یا اس نے نہیں دیا نہیں پوری گرام سوا نے بوٹ دیا ہاں ڈسٹینس کا پالن ہوا اور یہاں میٹنگ ہوئی تھی تو ماسک لگا کے سارے لوگ تے سنیٹائز کریں سارے لوگ تے دروازے بڑکا بیٹھا ہوا تے سنیٹائز کرنے والا اور یہاں بھی اپنا اپنا سنیٹائز لوگ رکھی لے کے آئے تھے سوشل ڈسٹینٹ کے لیے قریب قریب ڈیڑھ کے دو گچ کی ڈوری رکھی تھی بیچیر لوگوں کو سندیز دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ سکھ سانتی ضرور ڈسٹینٹ کے لیے قرآن محقال ہے اس کو بچے کے رکھیں